لاغٹر آبا شاہین کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم آج کے ہمارا ٹوپک ہے سنکوپ سنکوپ کیا ہوتے ہیں اس کوردو میں کیا کہتے ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے جب ہو جائے تو کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں کن سمٹمز سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ سنکوپ کا ہی پرابلم ہے اس کے بعد ہومیوپیتک میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ہومیوپیتک میں کونسی بہتری میڈیشن ہے اس کے لیے اور اس کے بارے میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکیں اور کومیٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل سکے تو اب چلتے ہیں ذرا ڈیٹیل کی طرف سینکو کیا ہے اس کو اردو میں غشی کہتے ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں یہ خود ایک بیماری نہیں ہے بلکہ کسی بھی بیماری کا ایک سمٹم کہہ سکتے ہیں اس کو اور غشی کے صورت میں مریض کا جو ہارٹ ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے چلنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جسے انسانی باڈی جو بھی جاندار ہیں ان کے اندر ہارٹ جو ہے خاص ریدم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے ایک خاص ریدم کے ساتھ خون باڈی میں سپلائی کرتا ہے اور پھر باڈی کو جو ہے وہ وہاں سے کاربنڈا ایک سائیڈ والا گندہ خون لے کے آتا ہے اور پھر اس خون کو پھیپڑوں کے ذریعے صاف کر کے لنگز کے ذریعے صاف کرتا ہے ہارٹ تو پھر باڈی کو سپلائی کرتا ہے تو یہ خاص ریدم کے ساتھ چلتا ہے جب کوئی کسی قسم کا پرابلم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہارٹ جو ہے وہ اپنی جو اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو روک دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سنکوب کہتے ہیں اور سنکوب کو اردو میں غشی بھی کہتے ہیں اگر اس کے ریزنس کے بات کی جائے تو ریزنس میں جو ہے وہ ایک تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ کوئی بھی ہارٹ کا پرابلم ہو کوئی بھی دل کی بیماری ہو اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ غشی ہو سکتی ہے دل بند ہو جاتا ہے اپنی ایکٹیویٹی روک دیتا ہے کیونکہ اس میں بعض دفعہ کلورس کی وجہ سے بلڈ میں تھکپن کی وجہ سے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا انجیکشن یا کوئی ایسی باڈی جس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی ایسی خوراک میں یا میڈیسن میں کوئی ایسی چیز لے لیتا ہے انسان یا اس کے علاوہ بلڈ کے اندر کلورس آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے ساتھ کلسٹور کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جذبات کی شدت کا بھی اس پہ بڑا سر ہوتا ہے کیونکہ جذبات کے جب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یا بہت زیادہ غمی ہوتی ہے اچانک سے شوق لگتا ہے انسان کو تو اس میں بھی انسان جو ہے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے غشی کی حالت میں چلا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک اور بڑی بڑی ریزن جو ہے وہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہیں یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے لیکن جب عمر زیادہ ہو جائے تو جب ہارٹ کے مسئل ویک ہوں تو اس صورت میں اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جریانے خون یعنی خون بیہ جائے کسی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کوئی اور پرابلم ہو جس کی وجہ سے جیسے فی میل کی پیریڈ ہوتے ہیں یا بچے کی ڈلیوری کے دوران خون بہت زیادہ بیہ جائے تو اس کی وجہ سے فی میل کو یا میل جو بھی ہیں جس کو بھی جو پرابلم ہوتے تو اس میں خون جب نکل جاتا ہے تو اس صورت میں بھی غشی کا دورہ پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ کسی خوف یا ڈر کے وجہ سے بعض دفعہ جو ہے کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی جنگلات میں انسان جاتا ہے یا سامنے دشمن آ جاتا ہے کوئی ایسی چیز جسے انسان کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جب اس کے سامنے جاتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ اس کو غشی آ جاتی ہے وہ بے ہوشکی کی آلت میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ کھانسی سے بعض دفعہ کھانسی کے شدید ہوتی ہے اس کی وجہ سے دورہ پڑتا ہے جب کھانسی کا جو دمے کے اور ٹی بی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں میں بھی اکثر آ سکتا ہے تو اس میں ان کو چکر آتے ہیں اور چکر آنے کے ساتھ پھر جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں ان کو غشی کا دورہ بھی پڑھ سکتا ہے مایو کارڈیل انفریکشن کے باعث بھی جو ہے یہ پرابلم ہو سکتا ہے اور بہت اچھی خبر سننے اور بہت بری خبر سننے دونوں صورتوں میں جو اچانک سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ شدید کمزوری کے باعث جب بلڈ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے پیشنٹ انیمک ہوتا ہے تھلسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر سیمٹمز کی بات کی جائے تو اس میں سیمٹم جو ہے وہ سب سے پہلے یہ نظر آتا ہے کہ چیرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے پیشنٹ کا اور بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے تھنڈے پسینے آتے ہیں اور اگر پالس کو نبس کو فیل کیا جائے تو وہ بہت ویک ہوتی ہے بہت کمزور کمزور جو ہے وہ ہاتھ رکھنے پر بلکل بعض دفعہ فیل نہیں ہوتے اور بعض دفعہ فیل ہوتی ہے سانس بھی چلتا ہوا محسوس نہیں ہوتا بہت آشتہ سے سانس چلتا ہے آنکھوں کے سامنے پیشنٹ جو ہے اس کو ہندھیرہ آ جاتا ہے چکر آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ گر بھی جاتا ہے اور ہاتھ اور پیر جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں جو ہے وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں جب اس کو غشی کا دورہ پڑتا ہے تو اس دوران جو ہے اس کی سیمٹم میں ہاتھ اور پاؤں کو اگر پیشنٹ کے ہاتھ لگائیں تو بلکل تھنڈے یخ ہو چکے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پیشنٹ کو جو ہے وہ متلی سے ہوتی ہے کہہ آ جاتی ہے بعض دفعہ بعض دفعہ متلی ہوتی ہے اس کے علاوہ بلڈ پیشنٹ اگر پیشنٹ کا چیک ہی جائے تو بلڈ پیشنٹ بہت کم ہو جاتا ہے اس صورت میں مختلف یہ جیسے وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے تو اس ریزن کا پہلے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اور اگر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنا آتے ہیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر اچانک سے کسی کو گھر میں یا کلینک کے دوران کسی پیشنٹ کو جو ہے وہ شاک میں چلا جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ٹریٹمنٹ کرنا ہے ہومیوپیتھنگ میں وہ یہ ہے کہ غشی کے حالت میں مریض کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آرام سے سیدھا کمر کے بل اس کو لٹا دیں اور سر اس کا نیچے رکھیں اور ٹانگیں جو ہیں وہ تھوڑی اوپر کر دیں ٹانگوں کی نیچے تکیاں وغیرہ رکھ دیں یا اگر سٹیچر وغیرہ پڑا ہے پیشنٹ تو اس کے ٹانگوں والی سائٹ جو ہے وہ اس کو پاؤں والی سائٹ سے تھوڑا اوپر کر دیں اس کے علاوہ ہلکے ہلکے پانی کی چھینٹے پانی بہت زیادہ نہیں گرانا ہاتھ کو اپنے کو گیلا کر کے ہلکے 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 فیس پہ پانی کی چھینٹے بھی مارنے اور اس کے علاوہ غشی جو ہے جب پیشنٹ کو دور ہو جائے تو پھر دو تین گھونٹ جو ہے وہ پانی کی بھی پیشنٹ کو پلا دی جائے اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن جو ہے اس میں مدر ٹینچر میں ایک میڈیسن ہے وہ اس کو نام کیمفر ہے کیمفر جو ہے یہ آپ نے کیوں میں مدر ٹینچر میں آپ نے پیشنٹ کو جو ہے وہ ایک چمچ پانی جو ہے نیم گرم پانی ہو جائے اگر اچانک ہو جاتا ہے تو پھر نیم گرم پانی جو بھی پانی مل جاتا ہے تو وہ پانی لے کے اس کے اندر دس کترے ڈال کے تو وہ پیشنٹ کو پلا دیں کیونکہ اور یہ پلانا ہے تو اس دوران پیشنٹ کا سر نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکہ سار اونچا کر کے پلانا ہے یہ دوا جو ہے یہ بہت اچھی ہے پیشنٹ کی زندگی کو بجاتی ہے اور ہارٹ جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی میڈیسن ہے تو یہ جو ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی ٹائم بھی پیشنٹ کو جب اس طرح کپ کنڈیشن ہو تو آپ پلا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ دوسری گھر میں جو کرنی ہے وہ یہ ہے صبح کے ٹائم جو ہے وہ پیشنٹ کو ہلکی سی واق جو ہے وہ لازمی کرنی ہے جہاں پہ ہوا جو ہے وہ صاف ستری فضاء ہو کھیت وغیرہ ہو یا ہاں پہ سبزہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے پیشنٹ کو صبح تھوڑی دیر کے لیے ہلکی پلکی سہر ضرور کرنی چاہیے اس کے علاوہ خوراک جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جوس پھلوں کا جوس لے لیں کسی بھی چیز کا جوس جو ہے گھر میں بنا کے شیک دودھ کے ساتھ بنا کے شیک وہ پیشنٹ کو پلائیں اگر شروع کر کہ پیشنٹ نہیں ہے تو پھر پیشنٹ کو آپ جو ہے وہ جوس میں چینی ڈال کے دیں تھوڑا سا ہلکا سا نمک بھی ڈال دیں تو وہ دونوں اچھے ہیں ایسا کرنے سے جو ہے ایک تو میڈیسن ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے کیمفر کیوں میں میڈیسن ہے اور دوسری یہ ساتھ خوراک بھی پیشنٹ کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ جب یہ کیونکہ اس میں جب خوراک دیں گے تو بلڈ کی کمی جو ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی پیشنٹ واگ کرے گا تو اس کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوگی تھنڈی اور تازہ ہوا میں جو ہے وہ جائے گا تو وہاں سے تازہ ہوا سے تو اسی کے ساتھ اب میں جو ہے اب آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ